بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى يوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كفيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشیرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها احبا الیکم من اللہ ورسوله وجهاد فی سبیله فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ناظرینِ کرام اور خواتینِ اسلام دل کی بیماریاں اس عنوان کے تحت مختلف بیماریوں کا جو سلسلہ ہم سنتے آ رہے ہیں آج اس سلسلے کی ایک بڑی ہی اہم کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی بیماری کی جو بیماری بلائے عام ہیں دنیا کی ایک بڑی تعداد اور اللہ حفاظت فرمائے کوئی کم کوئی زیادہ تقریباً سبھی لوگ کہیں نہ کہیں اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں وہ بیماری ہے حب الدنیا دنیا سے محبت کرنا اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتلاتی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اسلام نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اس دنیا میں پیدا کیا ہے یہی مجھ کو اور آپ کو جینا ہے یہی رہنا ہے یہی ہمارے سارے معاملات نپٹانے ہیں لیکن یہاں رہتے ہوئے ہمیں محبت اللہ تعالی سے کرنی ہے اللہ سے ہماری محبت اتنی زیادہ مضبوط اور اتنی زیادہ جمیر ہے کہ اس محبت میں یہ دنیا مخل نہ ہو یہ دنیا حائل نہ ہو یہ دنیا کسی قسم کی رکاوٹ نہ پیدا کرے یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑا امتحان ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں رہیں لیکن دنیا کے نہ رہیں ہم اور آپ دنیا میں رہیں لیکن دنیا سے محبت نہ کریں ہم اور آپ دنیا میں رہیں لیکن دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں دنیا ہمارے آس پاس ہے دنیا ہمارے ہاتھوں میں ہے دنیا ہمارے سر پہ چھت کی شکل میں سب کچھ ہے ہر قسم کے چیز و سامان ہم استعمال کریں گے لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اور آپ کے استعمال میں رہیں گی لیکن میرے اور آپ کی محبت کی حقدار نہیں رہیں گی انسانی فطرت انسانی طبیعت کے مطابق ان کی پسند اور ان کی محبت اگر اس درجے میں ہیں جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی دین اسلام سے محبت کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی وہ مباہ ہے وہ جائز ہے لیکن اگر یہ محبت اس مقام پر پہنچ جائے جہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے راہ میں رکاوٹ بننے لگے جہاں وہ حائل بننے لگے درمیان میں حائل ہونے لگے اسلامی شریعت کی نظر میں ایسی محبت دل کی ایک بیماری ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر محبت کے درجے میں پہنچ جاتی ہے تو پھر انسان اس کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے کسی سے بھی انسان کو محبت ہو جائے کسی بھی چیز سے محبت کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی بات کہی گئی کہ وہ اکیلی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے ہم جو وہ چاہے وہ کرے اس لیے کہ ہم اس کے بندے ہیں اس کے غلام ہیں لیکن اس کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت ایسی نہیں ہے جو اس مقام پر پہنچے کہ ہم اس کے دیوانے ہو جائیں اس کے ہو جائیں اور وہ جو چاہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ بات سکھائی خاص طور پر دنیا کا جہاں تک معاملہ ہے اگر یہ آدمی اس دنیا سے محبت کرنے لگے اس دنیا کا دیوانہ ہو جائے اس دنیا سے اگر محبت کر بیٹھے نہ تو پھر یہ دنیا انسان کو ایسے نچاتی ہے کہ ناشتے ناشتے تھرکتے تھرکتے اس کے قدم تھک جائیں گے ڈگمگانے لگے گا لیکن یہ محبت اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کہی صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بڑھا پہ پر پہنچ جاتا ہے زندگی کا خاتمہ ہے زندگی سے چل چلاؤ کا وقت ہے لیکن پھر بھی اس آدمی کا دل دو چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے ایک لمبی عمر کی آرزو اور تمنا کہ میں اور لمبی عمر پاؤں اور چند سال جینوں اور میری عمر دراز ہوتی چلی جائے یہ ایک یہ امید اور دوسری حب الدنیا دنیا کی محبت کیا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بتلائی کہ یہ محبت اس دنیا کی محبت جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے پھر یہ محبت انسان کو خوب نہ جاتی ہے اور اس حد تک نہ چاہتی ہے کہ اس کے ناچنے والے آزاد تھک جاتے ہیں وہ بوڑا ہو چکا ہے لیکن جو ناچنے کا جذبہ ہے وہ ناچ نچانے کا جذبہ دنیا نے اس کے اندر پیدا کیا ناچنے کا وہ جذبہ ہمیشہ جوان کا جوان رہتا ہے مطلب یہ کہ ایک ایسا مرض ہے ایک ایسی بیماری ہے جو مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی آدمی کا جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن یہ بیماری کمزور نہیں پڑتی ہے یہ بیماری قدم جمائے بیٹھے رہتی ہے انسان کے دل و دماغ پر حکومت کیا کرتی ہے اسی لیے اسلامی شریعت نے اس بات کا خاص طور پر حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایک مسلمان اور ایک مسلمان ہی کیا اگر دنیا بھی اگر کوئی اچھی کرنا چاہتا ہے اسلام قبول نہ بھی کرتا ہے اگر وہ صرف دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ سامانہ ہدایت ہے یہ رہنمائی ہے کہ وہ دنیا سے محبت کرنے والا بند کرنا رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی مسلم کی روایت میں یہ بات بیان فرمائی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوة خضرہ دنیا بڑی ہری بھری ہے اور بڑی میٹھی ہے حلوہ بڑی میٹھی ہے خضرہ بڑی ہری بھری ہے یعنی آدمی اگر دیکھتا ہے تو یہ لبھاتی ہے اور آدمی چکھتا ہے تو بڑا مزا دیتی ہے اس کے اندر مٹھاس بھی ہے اور اس کے منظر میں کشش بھی ہے آدمی اسے دیکھتا ہے تو پسند کرتا ہے اور آدمی اگر اسے استعمال کرتا ہے تو اس کی لذت ملتی ہے وہ دیکھنے میں بھی اچھی ہے استعمال کرنے برتنے کھانے پینے چکنے میں بھی اچھی ہے اللہ کے نبی نے دنیا کی یہ حقیقت بیان کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتق الدنیا دنیا کے فتنے سے بچ کر چلو دنیا کے فتنے سے بچ کر چلو دنیا سے بچ کر چلو کیا مطلب دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ آدمی کہاں تک جائے گا اسے دنیا سے باہر تو جانے کا اختیار نہیں زندگی اسے اسی دنیا میں گزارنی ہے اسی دنیا کے اندر اسے اپنا تیشدہ وقت اپنا گزارنہ اللہ کی بندگی کرنی ہے مطلب یہی ہے کہ آپ اس دنیا میں رہیں اس دنیا کو استعمال کریں اس دنیا کو برتیں لیکن اس دنیا کو اپنے لئے فتنہ بننے نہ دیں یہی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو تلقین فرمائی ہے ناظرین کرام اور خواتین اسلام جسے ہم دنیا کی محبت کہہ رہے ہیں بڑی خطرناک بیماری ہے اور جسے ہم دنیا کہہ رہے ہیں یہ بڑی وسیعی ہے یہ دنیا کی محبت ہم نے جو لفظ استعمال آپ کے سامنے کیا یہ بڑا محدود و مختصر سا لفظ ہے لیکن اگر آپ اس دنیا کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہیں دنیا میں کیا کچھ ہے کیسی کیسی چیزیں ہیں اور کون کونسی چیز ہے جس کے لئے آدمی لڑتا ہے مرتا ہے پیسہ ہے اخدا ہے شہرت ہے منصب ہے لوگوں کے اوپر جو حکومت کرنے کا جذبہ ہے اور ایسی ایسی دنیا کی جو ہے لذتیں ہیں دنیا کے اندر ترہ ترہ کی لذتیں اور مزیں دنیا جیسے کہتے ہیں یہ سمجھیئے ایک سرکس ہے یہاں ہر قسم کا تماشا ہے جو انسان کے دل کو لباتا ہے ہر قسم کی چیزیں یہاں موجود ہیں ان پوری چیزوں کی محبت ہو ساری کی ساری چیزوں سے محبت ہو یا پھر ان میں سے چند چیزوں سے آدمی محبت کرتا ہو یہ دنیا کی محبت انسان کے لئے تباہی کا پیغام ہے یاد رکھو میرے بھائیو اسلامی شریعت آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ دنیا چھوڑ کر جنگل و بیابان میں چلے جاؤ اسلامی شریعت آپ سے ہرگز یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ آپ دنیا کے اندر دنیا سے بلکل بھی کوئی تعلق نہ رکھو اسلام کو یہ پسند نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خصوصی تاقید فرمائی آپ کو پتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تین لوگ آئے تین لوگ آئے امہات المؤمنین کے پاس اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلق تفصیلات معلوم کی کہ اللہ کے نبی مسجد میں باہر جو عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ گھر کے اندر آپ کی کیا کیا عبادتیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی کی عبادتوں کا تذکرہ انہوں نے سنا تو ان کو ایسے لگا کہ نبی تو نبی ہیں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہماری عبادتیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی انہیں لگا کہ انہوں نے بہت تھوڑا عمل کیا ہے تو اب انہوں نے عمل کرنے کا ارادہ کیا اب دیکھیں عظم کیا کیا انہوں نے ان میں سے ایک نے کہا میں آج کے بعد کبھی شادی نہیں کروں گا کیوں اس لیے کہ شادی کروں گا بیوی بچے ہوں گے ان کے جھمیلے ان کی ضرورتیں پوری کرنا کافی کچھ چیزیں ہوگی اس لیے میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا پہلی بات میں شادی نہیں کروں گا دوسرے آدمی نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں راتوں میں سونا چھوڑ دوں گا رات رات بھر قیام ہی قیام کرتا رہوں گا نمازیں ہی نمازیں پڑھتا رہوں گا تیسرے آدمی نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد کبھی دن بغیر روزے کے نہیں گزاروں گا ہمیشہ روزے سے رہوں گا روزے ہی کے حالت میں میرے دن گزاروں گا ایک نے یہ کہا کہ میں سو ہوں گا نہیں رات بھر عبادت کروں گا دوسرے نے کہا میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں میں روزے سے رہنے کی کوشش کروں گا تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا عورتوں سے دور رہوں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے یہ تینوں جا چکے تھے ام المؤمنین نے سنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تین لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے یہ یہ اور یہ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ لوگوں سنو اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لا میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ تعالی کا سب سے زیادہ متقی بندہ ہو لیکن تقوی کا میعار کیا ہے اللہ تعالی سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا اللہ کے نبی نے اس سے ان کو کہا دیکھو میں رات میں عبادت کرتا ہوں لیکن میں سوتا بھی ہوں اس کا مطلب کیا جس نے یہ کہا میں رات رات بر نماز پڑھوں گا سووں گا نہیں آرام نہیں کروں گا اس نے غلط کہا اللہ کے نبی نے کہا وَعصُوم وَأُفْتِر میں روزہ رکھتا بھی ہوں روزہ چھوڑتا بھی ہوں کیا مطلب مطلب یہ کہ جس نے یہ کہا میں صرف روزہ ہی روزہ رکھوں گا کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا یہ اس نے غلط کہا اور تیسرے نے یہ کہا میں شادی نہیں کروں گا اللہ کے نبی نے کہا وَاتَذَوُّ جُنِّسَا میں نے عورتوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں میں شادی کرتا ہوں کیا مطلب عورتوں کو چھوڑ دینا یہ کمال نہیں شادی سے دور رہنا یہ کمال نہیں شادی کر کے اس کی ذمہ داریوں کو نبھانا ان کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ تقوی کا کمال یہ ہے اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں ڈرنا اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ جو میرے راستے سے مو موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہیں یہاں ایک لفظ میں استعمال کروں تو آپ برانہ سمجھیں اللہ کے نبی نے یوں کہا جو دنیا کو پوری طریقے سے چھوڑ دے اور میری طرح دنیا میں رہ کر دنیا کو برد کر متقی نہ بنے وہ میرے راستے پر نہیں جو دنیا سے بلکل لیا بشنے کی بات کریں وہ میرے راستے پر نہیں یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے ناظرین اے کرام معلوم یہ ہوا کہ اسلامی شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کر کسی بیابان میں چلے جائے لیکن اسلام نے یہ کہا ہے دنیا میں رہیں لیکن دنیا کوئی محبت ایسی نہ ہو اس مقام تک آنے نہ دے جہاں وہ آپ کی بندگی کی راہ میں رکاوٹ بڑھنے لگے جہاں وہ اللہ تعالی کی محبت سے مقابلہ کرنے لگے جہاں وہ اللہ تعالی کی محبت پر غلبہ پانے لگے ایسی قیفیت کا بھی پیدا ہونے نہ دے اور اگر ایسا کچھ ہوا تو یہی دنیا کی محبت بیماری ہے ان میں سے کوئی بھی بات ہوئی تو یہی قیفیت یہی بات اصل میں دل کی وہ بیماری ہے جسے ہم نے حب الدنیا سے تعبیر کیا ہے ناظرین اے کرام قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے آج کی اس مجلس کے ابتداء میں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو بتلایا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان محبتوں کا تذکرہ کیا جو محبتیں ہیں کہ انسان اس کو فطری طور پر ہوتی ہیں اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں اور دنیا کی وہ ضرورتیں جن سے اس کا تعلق رہتا ہے ان سے انسان کو محبت ہوتی ہے ان چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خیال رہے کہ ان کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہیں آنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان دونوں سے اوپر ہونی چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر منتظر رہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کیا سزا ملنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کیا محبت آنے والی اس کے لیے تم تیار رہو اللہ نے فرمایا قل اللہ کے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہہ دیجئے انکان آباؤکم اگر تمہارے آباؤ اجداد باپ دادا پر دادا وابناوکم تمہاری اپنی اولاد تمہارے بیٹے تمہاری اپنی اولاد بوتے بیٹے پوتے وغیرہ و اخوانکم تمہارے اپنے بھائی و عشیرتکم تمہارے اپنے رشتے دار خاندان قبیلہ و عزواجکم تمہاری اپنی بیویاں تمہارے اپنے جوڑے و عشیرتکم اور تمہارے اپنا قبیلہ و اموالون اقترفتموہا اور تمہارے اپنے وہ مال جو تم نے کما کے رکھے و تجارتن تخشونک سادہا تمہاری اپنی وہ تجارتیں جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے و مساکن ترغونہا اور تمہارے اپنے وہ مسکن تمہارے گھر تمہارے وہ ٹھکانے جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہیں احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی اگر ان میں سے کسی کی محبت ظاہر بات ہے انسان کو ان سب چیزوں سے محبت ہوتی ہے انسان کی اپنی یہ ساری چیزیں ہوں تو ان سے انسان محبت کرتا ہے زیادہ محبوب ہو جائیں یا اللہ کی رام جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں فَتَرَبَّسُوا تو تم منتظر رہو یہ کوئی انتظار کرنے کا حکم نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیح ہے فَتَرَبَّسُوا انتظار کرو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندگی کی حد سے نکل جانے والے ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں سبحان اللہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو محبت دنیا کی فتنہ کب بن جاتی ہے دنیا کی محبت دل کی بیماری کب بن جاتی ہے یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب دنیا کی محبت دل کی بیماری بن جاتی ہے تو انسان کو کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے انسان کو کس نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے ناظرین کرام اور خواتین اسلام اب ہم اسی پہلو کی طرف آتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت کو اللہ نے جو بیماری کہا ہے یہ بیماری ہمیں کیا کیا نقصان پہنچاتی ہے بہت سارے نقصانات ہیں آپ یہ بات یاد رکھیں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے جو پیدا کیا ہے اس بندگی سے ہٹانے والی جو چیزیں بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں ایک تو انسان کا نفس نفس سے امارہ ہے دوسری چیز شیطان ہے جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور تیسری چیز یہی دنیا ہے اور دنیا کی رنگینیاں ہیں یہاں کے جو ترہ ترہ کے تماشے ہیں جو مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے سے ہٹاتے ہیں دنیا اگر کسی کے لیے محبوب بنا دی جائے کوئی دنیا کی محبت کا بیمار بن جائے تو اس کے لیے فتنہ یہ ہے نقصان یہ ہے کہ اس نے اپنے تین دشمنوں میں سے ایک بڑے دشمن کے سامنے شکست کھا لی انسان کا اپنا نفس نفس امارہ شیطان اور یہ دنیا اب انسان اگر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ایک تہائی جنگ وہ ہار گیا اور جب یہ جنگ ہار جاتا ہے تو صرف یہیں تک نہیں رہتا پھر نفس کی غلامی پر بھی آ جاتا ہے پھر شیطان کی تابداری پر بھی آ جاتا ہے یوں سمجھیے کہ دنیا دنیا سے محبت اور دنیا اس کی محبت کی اس بیماری کا شکار ایک طرح سے ایک بنیادی جنگ ہار گیا اور ایسی کی ایک تہائی نہیں بلکہ ایک طرح سے پوری جنگ جو ہے ہارنے کے طرف وہ قدم بڑا چکا ہے ناظرین کے ارام قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت کی یہ جو بیماری ہے یہ کسی دل کو لگ جاتی ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں بہت سارے نقصان گنائیں ان میں سے ایک نقصان تو وہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آیت پڑھ کر آپ کے سامنے بتایا اللہ نے فرمایا فتح رب بزو سب سے پہلے تو کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ دنیا اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ اور اس کی بیماری لگنے کا احساس بھی تمہیں نہ ہو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آدمی بیمار ہو جاؤ اور بیمار ہونے کا پتہ ہی نہ چلے آدمی کو اور دوسرا نقصان جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندگی کے راہ سے ہٹنے والے ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں بھائیو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اللہ تعالی کی ہدایت سے بڑی کوئی دولت نہیں اللہ تعالی کی ہدایت سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں اگر یہی لٹ گیا سرمایہ ہی لٹ گیا تو پھر جیئیں گے کس سہارے کس بلبوتیں ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محرومی کی طرف آدھ بھی بڑھ جاتا ہے سننے نبی دعوت کی ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی محبت کا ایک اور نقصان بیان فرمائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قریب ہے وہ زمانہ کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ویسے ہی ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے کسی پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں کسی دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم لوگ کم رہیں گے ہماری تعداد کم رہے گی یہ جو ساری دنیا کی قومیں ہم پر ٹوٹ پڑے گی اس لیے کہ صحابہ کے لئے تعجب یہ تھا کہ یہ تو وہ دور ہے جب صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دیکھ رہے کہ دنیا میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور اسلام کو غلبہ نصیب ہو رہا ہے ایسے موقع پر یہ بات بتائی جا رہی ہے تو صحابہ کو لگا کہ شاید تعداد ہماری گھٹ جائے گی صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری معنوی قوت باقی نہیں رہے گی تمہاری حیثیت سمندر کا یا سیلاب کا جو جھاگ ہوتا ہے جو جھاگ جس قدر بے قیمت بے وزن ہوتا ہے تمہاری حیثیت بھی وہی ہوگی اور اس کا سبب کیا ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا سے تمہاری حد سے بڑی ہوئی محبت اور موت سے تمہاری اپنی رفرت یا موت سے ڈرنا باز اہلی علم نے لکھا موت سے ڈرنے سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کر کے عزت کے ساتھ جینے کے بجائے موت کے ڈر سے پیچھے ہٹ جائیں گے یہ اس کا سبب ہے اللہ کے نبی نے یہاں جو بات بیان کی حب الدنیا دنیا سے تمہاری اپنی جو محبت ہے یہ تمہیں اتنا کمزور کر دے گی کہ تم تعداد میں بہت ہونے کے باوجود بھی ساری دنیا کے سامنے دستر خان کا نوالہ بن جاؤ گے جس پر سب لوگ ٹوٹ پڑیں گے سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو آج ہم اور آپ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں اور کھلی آنکھوں اس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کیا مشرق کیا مغرب کیا شمال کیا جنوب کیا مسلم ممالک کیا غیر مسلم ممالک کیا وہ ممالک جہاں پر مسلمان کم ہیں یا کیا وہ ممالک جہاں مسلمان اچھی خاصی تعداد میں رہتے ہیں مسلمان آج ترنی والا بنے نظر آتے ہیں اور اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں علماء پر الزام حکمرانوں پر الزام لوگوں پر الزام ہم آپس میں ہی گتھم گتھا ہیں اس قدر زیادہ اولد چکے ہیں یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی نہیں تو اور کیا ہے اللہ کے نبی نے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس سبب کا اس صورتحال کا ایک بنیادی مرض ایک بنیادی سبب اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت تمہیں اس حالت تک پہنچائے گی معلوم یہ ہوا کہ دنیا سے حد سے بڑی ہوئی محبت کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دنیا خود ہماری نہیں رہ جاتی جس دنیا کی محبت میں ہم مبتلا ہیں وہی دنیا ہماری نہیں رہ جاتی ساری دنیا ہم پر ٹوٹ پڑے گی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیان فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے مسند بزار کے اندر ایک اور روایت نقل کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب تمہارے اندر دنیا کی محبت بڑھ جائے گی تو تم ایک اور غلطی بھی کروگے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روک نہ چھوڑ دوگے اس لیے کہ سب کو دنیا چاہیے اور جب سب کو دنیا چاہیے تو میں دنیا کسی بھی صورت میں حاصل کروں گا میں آپ کو کیوں برا کہوں جب میں خود دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہوں سبحان اللہ آج کی کتنی سچی تصویر ہے آج سب کو دنیا چاہیے اور کسی کو یہ گوارہ نہیں کہ کوئی اسے اس کی برائی پہ ٹوکے یا نیکی کی ترغیب دلائے اور حد میں کہوں آج کوئی تاجر یہ نہیں چاہتا کہ کوئی عالم اسے آ کر نصیحت کرے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی آ کر اسے نیکی کی ترغیب دلائے اس کے پاس وقت نہیں اسے ڈسٹرپ نہ کیا جائے آج یہ سورة عالم اس ند بزار کی اس روایت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بھی ہوگا کہ تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دوگے اور برائی سے روکنا چھوڑ دوگے یہ ایک اور نقصان ہوگا ناظرین اکرام اس دنیا کے پیچھے دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے کے بے شمار نقصانات ہیں بطور نمونہ میں نے صرف چند نقصانات گناہیں ہیں ورنہ اگر آپ ان نقصانات کو دیکھنا چاہیں یہ دل کی بیماری آدمی کو لگتی ہے تو کیسے کیسے نقصانات سے دوچار کرتی ہے ایک لمبی فہرست آپ کے سامنے آ سکتی ہے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے بس یہی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دل کی اس بیماری دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت کو اپنے دل سے دور رکھنے کی کوشش کریں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارہ کو تعالیٰ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائیں قلب سلیم کی دولت سے اللہ تعالی مرتے دم تک ہم سب کو مالا مال رکھے آمین و آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ